دوستو ہمارے بھارت کو یہاں کی سنسکرتی اور سبیتہ کے علاوہ یہاں موجود الگ لگ طرح کے مونیومنٹس کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے اور جب بات بھارت میں بنے قلوں کی آتی ہے تو کئی سارے راجہوں نے اپنے راجے میں الگ لگ طرح کے قلے بنوائے جن میں سے کچھ تو دیش ودیشوں میں بھی پرسید ہیں اور کچھ قلے ایسے بھی ہیں جن کا رہنسے سننے کے بعد کوئی رات میں تو کیا دن میں بھی ان قلوں کے اندر جانا نہیں چاہے گا جہاں واقعی میں ہمارے بھارت میں اس طرح کے رہنسے میں قلے موجود ہے جن کا رہنسے سننے کے بعد کسی کے بھی ہوش اٹ جائیں گے تو دوستو تیار ہو جائیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بھارت کے کچھ ایسے رہنسے میں قلوں کے بارے میں بتانے والے ہیں گڑ کندر فورٹ دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ لوگ بھارت میں یہاں موجود سبیتہ سلسکرتی اور الگ الگ طرح کے راجیوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں پر تب کیا ہو جب پچاس آٹھ لوگوں کا سمو کسی جگہ کو دیکھنے کے لیے آئے اور اس کے بعد وہ لوگ کبھی دکھائی ہی نہ دیں اتر پردیش کے جھانسی سے کچھ دور موجود اس گڑ کندر فورٹ میں ایسے کچھ دیکھنے کو ملا اب اس قلے کو کب اور کس نے بنوائے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ قلہ پندرہ سو سے دو ہزار سال پہلے بنوائے گیا دوستو اس قلے پر چندے لو بندے لو اور کھنگار جیسے کئی شاسکوں کا شاسن رہا یہ قلہ لوگوں کو بھرمیت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کیونکہ یہ چار پانچ کلومیٹر دور سے تو دکھائی دیتا ہے لیکن نزدیک آتے آتے یہ دکھنا بند ہو جاتا ہے کیونکہ جس راستے سے آتے ہوئے یہ دکھائی دیتا ہے اگر آپ اسی راستے پر چلتے ہوئے آئیں گے تو آپ کہیں اور ہی پہنچ جائیں گے دوستو یہاں رہنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ اس قلے کے پاس والے گاؤں میں ایک بارات آئی تھی باراتیوں کو اس قلے کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں تھا اس لئے وہ گھومتے گھومتے اس قلے کے تل گھر میں چلے گئے جس کے بعد ان پچاس ساٹھ لوگوں کا آج تک پتہ نہیں چل پایا اور اس کے بعد بھی ایسی گھٹنائیں بار بار سننے کو ملتی رہتے تھیں اسی وجہ سے اس قلے کے نیچے آنے جانے والے سبھی دروازوں کو بند کر دیا گیا کیونکہ یہ قلہ کسی بھول بھولیا سے کم نہیں ہے اگر جانکاری نہ ہو تو انسان بھٹک سکتا ہے اور اس سمیں اندھیرہ رہنے کی وجہ سے دن میں بھی ایک کسی بھوتیا بنگلے سے یہ کم نہیں لگتا ہے ویسے دوستو کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس قلے میں خزانے کا رہسے چھپا ہوا ہے جسے تلاشنے کے چکر میں کئی لوگ یہاں سے گائب ہو گئے تھے سجنپور تیرا فورٹ دوستو اب آپ بھارت کے اس مشہور قلے کے بارے میں سنیے کیونکہ ہماشل پردیش کے ہمیرپور زلے میں ایک ایسا قلہ ہے جس کے رہسے کی چرچائیں دور دور تک ہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ قلے کی کسی اگیات جگہ پر عربوں کا خزانہ چھپا پڑا ہے جیسے کھوجنے کی کوشش تو بہت سے لوگوں نے کی لیکن اس خزانے کو آج تک کوئی کھوج نہیں پایا سجنپور کے قلے کے نام سے مشہور یہ قلہ اپنے خزانے کے لیے اتنا مشہور ہے کہ اس کا نام خجانچی قلہ بھی رکھا گیا اصل میں دوستوں اس قلے کو راجہ ابھے چندر نے سال 1758 میں بنوایا تھا جس کے بعد یہاں پر راجہ سنسار چندر نے راج کیا اور انہی کا خزانہ اس قلے میں موجود ہونے کی بات کہی جاتی ہے لیکن اب خزانہ کتنا ہے اور کہاں چھپا ہے اس رہسے سے پردہ نہیں اٹھ پایا ہے دوستوں کہاں تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس قلے کے اندر ایک لمبی سرنگ ہے جس کے انتم چھوڑ تک آج تک کوئی بھی نہیں پہنچ پایا کیونکہ تنگ راستہ اور گھنا اندھیرہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس قلے میں سو میٹر سے زیادہ اندر جانے کی سوچ بھی نہیں پاتا ہے اور یہاں اسپاس رہنے والے لوگ یہ تک کہتے ہیں کہ اس قلے میں رات میں عجیب و گریب آوازیں سنائے دیتی ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ خزانے کے رکشہ کے لیے اندر موجود روحانی طاقتیں کرتی ہیں اور اس لیے یہاں رہنے والے لوکل لوگوں نے کبھی بھی قلے میں اتنی گہرائی میں خزانہ ڈھونڈنے کی حمد نہیں کی جسے دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ راجہ سنسار سنگھ کے خزانے کا رہ سے ان کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو گیا رائے سین فورڈ دوستو اب اس قلے کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں کہ راجہ نے اپنی رانی کا سر کارٹ دیا تھا مدی پردیش کے بھوپال میں اس قلے کے پیچھے کی کہانی بہت ہی حیران کر دینے والی ہے اس قلے کو باروی شدابدی میں پہاڑی کی چوٹی پر بنایا گیا تھا اور اسے بنانے کا صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ اسے کوئی بھی فتح نہ کر پائے کیونکہ یہ قلہ اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی یہاں پر جنگ لڑنے آتا تھا تو اسے اسے فتح کرنے میں پسینے چھوٹ جاتے تھے کہا جاتا ہے کہ چار مہینے کی گھیرہ بندی کے باوجود اس قلے کو جیتا نہیں جا سکا اور جب اس قلے کو جیتنے کا پریاس کیا جا رہا تھا تب اس سمیں راجہ پوراں ملکہ شاسن تھا اور جیسے انہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی رانی رتنا والی کو بچانے کے لیے ان کا سر خود ہی کار دیا تھا پر سب سے حیرانی والی چیز تو اس قلے سے جڑی رہسمائی کہانی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے راجہ راجہ سین کے پاس ایک ایسا پتھر تھا جس کی مدد سے لوہے کو بھی سونے میں بدلا جا سکتا تھا اور اسی رہسمائی پتھر کے لیے کئی ساری ید ہوئے اور جب راجہ ید ہار گئے تو انہوں نے اس پتھر کو قلے کے پاس موجود تالاب میں پھیک دیا جس کے بعد کئی سارے لوگوں نے اس پتھر کو کھوجنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا شیرگڑ فورٹ دوستو اب چلیے بیہار کے شیرگڑ میں موجود شیرگڑ فورٹ کے انویسٹری کو بھی جان لیتے ہیں افغانی شاسک شیرشاہ سوری دوارہ قلے میں کئی سارے سرنگیاں اور تہکھانے بنائے گئے ہیں جن کے بارے میں آج تک کسی کو بھی صحیح سے کچھ بھی پتا نہیں چلا کیونکہ اس طرح کی کئی ساری رہسمائی کہانیاں ہیں جن کو جتنا زیادہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کہانیاں انسان کو اتنی زیادہ خود میں اُلجھا دیتی ہیں دوستو اس قلے کی سرنچنا انہیں قلوں سے بلکل الگ ہے کیونکہ اسے اس طرح سے بنا کر تیار کیا گیا ہے کہ کوئی اسے باہر سے دیکھ ہی نہیں سکتا یہ پورا قلہ تین طرف سے جنگل سے گھرا ہوا ہے اور درگتی ندی اس کے ایک طرف بہتی رہتی ہے اس قلے میں پرویش کرنے کے لیے سرنگ سے گزرنا پڑتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ سرنگ جب بند ہو جاتی ہے تو قلہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا دوستو اس رہسے میں قلے کو شیرشاہ سوری نے اپنے دشمنوں سے بچانے کے لیے بنایا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے دشمن ان پر کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں اس لئے انہوں نے ایک ایسا قلہ تیار کیا جو جلدی کسی کی نظر میں نہ آئے اس لئے اس قلے میں شیرشاہ سوری کے پریوار والوں سے لے کر ان کے سینک تک ہر کوئی یہاں رہتے تھے اور ان کے سکھ سوویدہ کی تمام چیزیں بھی یہاں پر موجود تھی سرکشا کے معاملے میں یہ قلہ اتنا زیادہ بہترین تھا کہ دشمن اگر دس کلومیٹر دور سے بھی آ رہا ہے تو اس سے اس پشٹ روپ سے کسی بھی دشاہ میں دیکھا جا سکتا تھا لیکن اس قلے کے اندر ایسی بہت سے سرنگیں ہیں جو قلے کے اندر سے ہوتے ہوئے قلے سے بہت دور نکل جاتی ہیں لیکن ان سرنگوں کا رہن سے گیول شیرشاہ سوری اور ان کے کچھ خاص سینکوں کو ہی پتا تھا اور یہی کارن ہے کہ ان سرنگوں کے بیچ شیرشاہ سوری کا بیش قیمتی خزانہ بھی چھپا ہوا ہے جس کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں ہے دوستو امید ہے آپ کو اپنے دوستوں کے اس ویڈیو میں کافی مزا آ رہا ہوگا اور اگر ہاں تو ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ ہم فیوچر میں ایسی ویڈیوز لاتے رہیں چطورگڑ فورٹ آئیے دوستو ہم بات کرتے ہیں چطورگڑ کے قلعے کی راجستان کے چطورگڑ میں ستھت یہ قلعہ زمین سے پانچ سو فیٹ اونچائی والی ایک پہاڑی پر بنا ہوا ہے اس قلعے میں سات دروازیں ہیں جن کے نام ہندو دیفتاؤں کے نام پر ہیں قلعے کی پور ودشاہ میں ستھت پرویش دوار کو سورج پول کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو اس قلعے میں سندر مندروں کے ساتھ ساتھ رانی پدمنی اور مہارانہ کمبہ کے شاندار مہر ہیں وہ بات الگے کی اس قلعے کے کئی حصے اب خندہر میں بدل چکے ہیں لیکن پھر بھی اس قلعے کو دیکھنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ سات سو ایکڑ کے چھیتر میں پہلا چطورگڑ کا یہ قلعہ راجپوت شوررے کے اتحاس میں گورف پونڈر ستھان رکھتا ہے جہاں ساتوی سے سولوی شدابدی تک یہ ستہ کا ایک مہتوپونڈ کیندر ہوا کرتا تھا اس قلعے میں تین بار آکرمند ہوئے جہاں پہلا آکرمند سن تیرہ سو چھے میں علاؤدین کھلجی دوارہ کیا گیا اور اس آکرمند کے بارے میں تو ہم سبھی کو پتا ہے کہ کس طرح علاؤدین کھلجی کے آکرمند کی وجہ سے رانی پدمواتی نے جوہر کر لیا تھا دوسرا آکرمند پندرہ سو پینتیس میں بہادر شاہ زفر دوارہ انت میں مغلو دوارہ اس قلعے پر آکرمند کیا گیا تھا آگرا فورٹ دوسرا آگرا کا قلعہ کیول اینٹو کا قلعہ ہوا کرتا تھا اور اس قلعے کا ویورن ایک ہزار اسی عیسوی میں آتا ہے جب محمود گزنوی کی سینہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا سکندر لوڈی نے بھی اس قلعے میں کچھ دن گزارے اور ان کی مرتیو بھی اسی قلعے میں ہوئی اس کے بعد ان کے پتر ابراہیم لوڈی نے اس قلعے کی گدی سمحالی اور پانی پت کے ید کے بعد یہ قلعہ مغلوں کے ہاتھ میں آ گیا یہاں مغلوں کو اپار سمپتی ملی کیونکہ ابراہیم کے بعد جب بابر نے اس قلعے کو فتح کیا تھا تو اس کے بعد یہی سے اس نے اپنے شاسن کو آرم کیا حالانکہ پہلے یہ قلعہ کیول اینٹو کا قلعہ تھا جس کے بعد بادلگر تھا لیکن اب اکبر نے اس قلعے کی گدی سمحالی تو انہوں نے اس قلعے کو صحیح کروایا اور اب آپ اس قلعے کی خوبصورتی دیکھی سکتے ہیں جو آج بھی آگرا میں بہت زیادہ پرزد ہے تو دوستو یہ تھے کچھ وہ قلعے جن کو رہسے میں ایک قلعے بھی مانا چاہتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی قلعے میں گھومنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کا لائک اور شیئر ضرور کریں دھنیواد